بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم دہم کلاس کی اسلامیات کا سبق نمبر پانچ پڑھیں گے یعنی ہمارا لیکچر نمبر آج فائف ہے اور اس میں حدیث نمبر بارہ ہم پڑھیں گے حدیث کا ترجمہ اور تشریح کی جائے گی اس میں اور اسی حدیث کے ریلیٹیڈ جو حدیث ہوں گی وہ بھی ہم اس میں آپ کو بتائیں گے اس کے اندر جو ہم چیزیں پڑھیں گے اس میں ہے آداب جمعہ کے مطالق یعنی جمعہ کے آداب کیا ہیں کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جائے تو اس کو کن کن آداب کو ملہوز رکھنا چاہیے اس حدیث میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاموشی اور توجہ سے اس کو سننا چاہیے اور جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ بھی اس حدیث میں بتائی گئی ہے تو سب سے پہلے جائے وہ آپ حدیث کا ترجمہ دیکھئے حدیث نمبر بارہ ترجمہ کیا ہے جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی یعنی جمعہ کے عداب میں سے سب سے پہلا عدب کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خاموشی اور توجہ سے وہ بات سنیں علم کا پہلا عدب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے واضح نصیحت سے فائدہ اٹھانے کیلئے بھی ضروری ہے کہ سب اسے توجہ سے سنیں اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا اور پھر اس پر عمل بھی نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ تاقید کیا ہوئی ہے ہمیں کہ جمعہ جو ہے وہ اس کا خطبہ جو اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے اس حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بات بھی گبھارہ نہیں کہ اس دوران کوئی شخص اگر بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے تو جب امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو تو علماء اکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جمعہ کے کچھ آداب ہیں جن کو ملہوز رکھنا چاہئے یعنی امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت توجہ اور خاموشی سے اس خطبے کو سنا جائے کوئی بات نہ کی جائے اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو اس کو خاموش نہ کروایا جائے نہ ہی نماز پڑھی جائے کسی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہ کی جائے نہ ہی کسی کو سلام کیا جائے اور نہ ہی سلام کا جواب دیا جائے چھینگ کا جواب بھی نہ دیا جائے اور خطبہ کے دوران نہ ہی کچھ کھایا جائے اور نہ ہی کچھ پیا جائے اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھا جائے اگر کسی کو کچھ بتایا جائے اور نہ ہی کسی کو کچھ بتایا جائے اور نہ ہی تسبیح وغیرہ پڑھی جائے گی دورانے خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام آ جائے تو خطبہ سننے والوں کے لئے دل میں درود شریف پڑھنا جائز ہے اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن تک خطبہ کی آواز پہنچ رہی ہے ان کے لئے بھی اور جو لوگ جو خطبہ کی آواز جن تک نہیں پہنچ رہی سب کے لئے خاموش رہنا ہی واجب ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کی رات سفید ہے اور جمعہ کا دن روشن ہے جمعہ کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے اس لئے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خطبے سے جمعہ کے اندر جو اسلامی تعلیمات ہمیں بتائی جائیں گی ہم ان سے فائدہ حاصل کر رہے تو اس کے لئے بہت خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے یہ حدیث اس کا آپ تجمعہ یاد کریں گے اور اس کی تشریح یہاں سے یاد کریں گے نورس میں سے دیکھئے ذرا جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی اب اس کا مفہوم اور اس کی تشریح کیا ہے اس حدیث کی اس حدیث مبارکہ میں جمعہ تل مبارکہ خطبہ سننے کے آداب اور اس کی فضیرت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے جمعہ کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا جاتا ہے اور جمعہ تل مبارکہ خطبہ اسلامی تعلیمات کی اشاعات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس لئے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے خاموشی بہت ہی ضروری ہے حدیث مبارکہ میں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ہر قسم کی خاموشی اختیار کرنے کی ہدایات دی ہیں لہذا جب امام خطبے کے لئے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر ختم نماز تک یعنی جب تک نماز ختم نہ ہو جائے تب تک ہر قسم کی نماز ذکر و اذکار ہر قسم کی نماز سے مراجع کی کچھ لوگ نوافر اور سنتیں ادا کرنے لگ جاتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا کہ جب تک خطبہ امام شروع کرے اور جب تک وہ نماز ختم نہ کر لے اس وقت تک کسی بھی قسم کی کوئی نفلی نماز کوئی ذکر و اذکار کوئی تسبیح وغیرہ ہر قسم کی کلام سے منع کر دیا گیا ہے اس طرح کچھ کھانا پینا کسی کو سلام کرنا سلام کا جواب دینا یہ بھی جائز نہیں اور تمام اہلِ مجلس پر خواہ ان تک جمعہ کے خطبہ کی آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ان پر خاموش رہنا ہی واجد ہے ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کی رات سفید ہے اور جمعہ کا دن روشن ہے اب یہاں پر ایک سوال ہوگا سوال ہے یہاں پر علم کا پہلا عدب کیا ہے ریڈنگ کے اندر سے ہم نے یہ کوسٹن بنایا ہے اور آپ اس کو لکھیں گے بھی اور اسے یاد بھی رکھیں گے علم کا پہلا عدب کیا ہے اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ علم کا پہلا عدب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے حدیث کی تشریف حدیث کا ترجمہ اور اچھی طرح سے یہ جو کوسٹن آپ کو بتایا ہے اس کو لکھیں گے بھی اور اس کو یاد بھی کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے